موسیقی 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 اس کے واقعے میں کافی در فیچر ساتھ ہیں جو بہت زیادہ ہینڈی ہوتے ہیں and I really like motor smartphones لیکن کچھ ٹائم سے جو ہے وہ صرف وصرف میڈرین سمارٹ فون جو ہے وہ بنا رہے ہیں flagship department جو ہے وہ آ ہی نہیں رہے ہیں تو اب جو ہے motor نے جب announce کر رہے ہیں کہ وہ flagship department کے اندر ایک سمارٹ فون launch کر رہے ہیں تو کافی در لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے تو انہوں نے twitter کے اوپر جو ہے وہ tweet کر رہا ہے it's arriving join us for the motorola flagship launch event ملتبکہ یہ کو تھوڑا سا الگ سے لکھا ہے میرے کھال سے یہ motorola کا جو نیا فون اس کا نام سیسٹ کر رہا ہے edge plus یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ electronic event ہے تو پھر یہ event کو جو ہے وہ سرچ کر رہا ہو I just don't know کہ یہ company والے سے کیوں کرتے ہیں اور apparently date اور time جو ہے وہ دے رکھا ہے 11 a.m CDT مطلب کی اپنے یہاں انڈیا کے اندر 9-10 بجے کے آس پر جو ہے یا فون جو ہے وہ launch ہوگا اور اس کے اندر واقع میں کافی در شاندر والے فیچرز جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملے رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آئی کیچنگ فیچرز سمارٹ فون کے اندر وہ ہے اس کی waterfall display تو اس کے اندر جو ہے وہ curved display جو ہے وہ آئے گی جو کہ یہ لگ بھر ہر طرف سے جو ہے وہ curved رہے گی جو کہ اس کو waterfall والے ایفیکٹ دے گی آپ لوگ سوچ گئے کہ camera وغیرہ کہاں جائے گا آگے گا تو tension مطلب اس کے لئے اس کے اندر سمارٹ فون کے اندر hole punch display جو ہے وہ آ رہی ہے جسے کہ آپ کو one plus samsung کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے رہی ہے آئے دن ساتھ سے اندر بات کرنے سمارٹ فون کے تو یہ جو ہے وہ دو سمارٹ فون جو ہے وہ release ہو رہے ہیں ایک edge plus اور ایک edge اور دونے کی دونے سمارٹ فون جو ہے وہ 5G رہیں گے جو یہ کافی در اچھی بات ہے edge plus جو ہے ایک طریقے سے بالکل flagship category کا سمارٹ فون رہے گا جو کہ samsung s21 plus 8 pro اگرہ سے جو ہے compete کرے گا اور سازت edge جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سستہ رہے گا as compared to plus version میں بات کروں edge plus کے specification کی تو پھر اس کے اندر display جو ہے وہ 6.67 inch کی full HD plus جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو display اس کا resolution جو ہے وہ 1080 into 2340 pixel کا ہوگا hole punch display تو اس کے اندر آئے گی سہی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو refresh rate display کی وہ لگ بگ 120 hertz سے 90 hertz کے بیچ میں ہی ہو 60 hertz کا سمارٹ فون لانچ کرنا ابھی اس market میں جو ہے ایک طریقے سے فوس ہی نکلے گا ساتھ ہی ساتھ بات کروں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ snapdragon 865 آتا ہے بونٹ کے نیچے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو 12 gb کی ریم بیس والے سمارٹ فون کے در دیکھنے کو ملے گی motorola جو ہے وہ آلڈی فاسٹ چارجنگ اندر لیٹ کرتا ہے جو کہ کفیدہ اچھی بات ہے motorola turbo charge جو ہے لگ بگ ہر ایک چھوٹے سیورٹ سمارٹ فون کے اندر آتا ہے motor کے تو اس کے اندر جو ہے وہ اور بہت اچھے فاسٹ چارجنگ آئے گی اور چارجنگ کے بات کری رہا ہوں تو اس کے اندر جو بیٹری ہے وہ 5170 mAh کے بیٹری جو ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو واقعی میں کافی زیادہ ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو android 10 کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اور motor کی رومز جو ہے لگ بگ سٹاک ہی رہتی ہیں تو پھر آپ کو روم کی بھی تینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ MIUI جیسی بیکار سی رومز جو ہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں ساتھ 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 بات کروں پیچھے کے تین cameras کی تو پیچھے کی طرح جیسے کہ میں نے بولا کہ تین cameras آئیں گے جیسے میں سے ایک camera جو ہے وہ 108 megapixel کا ہوگا اور جب باقی کی cameras ہوئیں گے وہ لگ بھگ میرے خیال سے ultra wide ہوگا اور telephoto ہوگا اب مجھے ایک اور بات ایک عجیب سی لگتی ہے motor کی کہ میں نے بھی recently moto کا ایک phone review کرا تھا اور اس کے اندر جو ultra wide angle تھا وہ جو ہے وہ ایک طریقے سے access نہیں کر سکتے تھے آپ اور وہ صرف ویڈیو کے اندر access ہوتا تھا جو کہ واقعی میں کافی عجیب سی بات تھی کہ میں ultra wide angle کی camera سے جو ہے وہ photos نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے کہ انہیں آنے والے updates کے اندر سالے problem کو solve کر دیا ہو لیکن میرے کو نہیں لگتا کہ یہ کرا ہوگا تو دیکھا دیکھا کہ اس سمارٹ فون کے اندر لوگ ultra wide angle سے photos لینے دیتے ہیں یا پھر نہیں لینے دیتے ہیں اب یہ تو میں نے بات کری ایج پلس کی ہے میں بات کروں moto ایج نارمل والے کی تو اس کے specification جو ہے وہ تھوڑے سے low end میں آ جاتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو 6.67 inch کی full hd plus display دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کے پروسسر جو ہے وہ qualcomm کا snapdragon 765 آئے گا یا پھر 765G والا آئے گا اس کا جو variant ہے وہ 6GB اور 128GB RAM والے variant کے ساتھ جو ہے وہ launch ہوگا اور سال سے اس کے پیچھے جو ہے 48 megapixel camera دیکھنے کو ملے گا اور android 10 وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ رہے گئی سہی تو apparently فون جو ہے 22 April کو launch ہو رہے ہیں and to be honest سب سردہ eye catching feature جو ہے اس والی اس والا فون کا وہ ہے اس کے display and to be honest صرف صرف display کے لیے میں اس والا smartphone کو لے سکتا ہوگی کہ واقعی میں display دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ performance وغیرہ کیسے ہوگی display کی refresh rate کتنی ہوگی یا پھر oneplus 8 pro جیسے records وغیرہ توڑ رہی ہے اس کے display یا پھر نہیں توڑ رہی ہے i just don't know about that لیکن وہ جو ہے کافید جلدی پتا پڑ جائے گا جب یہا smartphone launch ہوگا i hope آپ کو یہی ویڈیو پسند آئیو بھائیو دیس میں شکر سانی آف جے ہند موسیقی موسیقی موسیقی